پاکستان میں کمپیوٹرائز پاسپورٹ کا اجرا کر دیا گیا ای پاسپورٹ سے دنیا بر کے ائرپورٹس پر ای گیڈ کی سخولت سے استفادہ کیا جا سکے گا ابتدائی طور پر ای پاسپورٹ کی سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس کے لیے ہوگی پہلے مرلہ میں عوام کو یہ سخولت نہیں دی گئی وزیر داہلہ شہر رشید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ضمیر فروش ناکام ہوں گے پہلے سے زیادہ عمران حاق کے ساتھ مضبوط ہو کر کڑے ہیں یہ سارے لوگ جو عمران حاق کو چھوڑ کر جا رہے ہیں سب عمران حاق کے پاس واپس آئیں گے جبکہ دوسری طرف عمران حاق نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا انہیں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں انہی کی زبانی آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی یہ جو پولٹیکل کرائسس ہے دیکھیں یہ پولٹیکل کرائسس تو ملکوں میں آتے رہتے کوئی نئی چیز نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر کرائسس آتا رہتا ہے کبھی مثلا لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر کانفیڈنس سلا جاتا ہے نو کانفیڈنس ووٹ ایک جائز جمہوری طریقہ ہے اس کرائسس کا یہ ہے ایک فورن امپورٹڈ کرائسس یہ ایک باہر سے سازش ہے پاکستان کے خلاف اور یہ سازش تب سے ہوئی جب سے وہ لوگ جو باہر سے پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال پر کنٹرول کرتے تھے ایک ٹیلی فون کال پر ہمارے سے چیزیں منواتے تھے ہمارے نیشنل انٹریسٹ کے خلاف وہ لوگ برداشت نہیں ان کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے انٹریسٹ کے لیے فیصلے کرے کسی اور ملک کے انٹریسٹ کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات قربان نہ کرے جو وارن ٹیرر میں آپ کے سامنے ہوا ہے کہ تباہی ہوگی پاکستان کی کوئی ایک مجھے بتا دے کہ اس جنگ میں شرکت کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوا صرف نقصان ہی نقصان ہوں ہمارے معاشرے کے اندر جو بچارے اور خیر میں تو کتنے ہسپتال گیا لوگ بچارے کسیوں کی ٹانگیں نہیں ہیں بازیں نہیں ہیں کوئی پیرلائز ہو گئے جو بچے تھے یہ بومٹیکس جو ہوا تھے اسی ہزار لوگ بارے مار گئے لیکن جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ظلم ہوا ہے ہم تو دور تھے یہاں ہمیں تو پتہ نہیں ان سے کیا ہوا ہے جاں ڈرون اٹیکس وہاں جو تباہی مچھی وہاں پینتیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانے کی زکاة دینے والے اوورنائٹ زکاة دینے والے بن گئے کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ ہر چیز کی پوسٹ بارٹم ہوتی ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کے انٹریسٹ کو قربان کیا کسی اور ملک کو فائدہ پوچھانے کے لیے جس نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا تو اس لیے عادت نہیں ہے ان کو باہر کے لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے مفادات کو آگے رکھے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے ایک فورن پالیسی جو اپنے ملک کی انٹریسٹ کو آگے رکھتی ہے تو یہ جو سازش ہے یہ انشاءاللہ میں نے ایک منشن کیا کہ ایک میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے وہ آج ڈاکیومنٹ میں سینئر جرنلسٹ کو آپ دکھاؤں گا لوگ تمہیں جاتے ہیں نا جی کہ کوئی ڈراما ہو رہا ہے یہ ڈراما نہیں ہو رہا ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے ملک کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم وہ پوری طرح لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ وہ کن ممالک یا کن یعنی کون سے لوگ تھے باہر جنہوں نے یہ ہمیں یہ جو دھمکی دی ہے لیکن کیونکہ اس کو شک کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کوئی اس طرح اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے اس لیے میں نے آج فیصلہ کیا میں ٹاپ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا میں یہ جو لوگ ان جانے میں سازش کا حصہ ہے ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی سازش کا حصہ ہے ان میں سے جو ہماری ایلائٹ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک ایک کو بلواؤں گا ایک ایک آدمی نمائندے کو بلواؤں گا ان سے شیئر کروں گا بتاؤں گا کہ یہ ڈاکیمنٹ ریل ہے اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا لوگوں کو کہ بہت بڑی سازش ہے یہ جتنی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ سازش ہے اور وہ ڈاکیمنٹ کے اندر واضح ہے تو شیئر صاحب آج میں ہی ان سب کو دکھاؤں گا تاکہ میں لوگوں نے جو فیصلہ کرنا کرے لیکن کم از کم فیصلہ کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے کہیں آپ ایک بہت بڑی